موسیقی سیکنڈی اور جا رہے ہیں بریک فاسٹ کیلئے بریک فاسٹ جو ہے وہ بفے لگا ہوئے تر وہ وہاں جا رہے ہیں بریک فاسٹ میں جو ہے وہ یہاں پہ ہے آلو کیمہ ہے چنے ہے ساتھ میں آلو کی بچیا ہے یہ ساتھ میں نام ہے اور برون بیڈ بھی ہے اسے جو سیس فروٹس بھی ہیں ایبریتھیں جو کن بانٹ بریک فاسٹ ہمارا ہوگے ہیں اور اب ہم جا رہے ہیں میں ٹھوکا موٹر فال کی طرف اور پھر جو ہے میں آپ سے ہی راستے میں جو ہے اس کا سارا روڈز وہ سب شیئر کروں گی دوپ نکلی ہوئی ہے لیکن موسم جو ہے وہ پلیزنٹ ہے اس موسم میں بلکہ آپ اس موسم کیا جب بھی آپ ماؤنٹینز ایزیار میں آئیں تو اپنا ساتھ جو ہے وہ لازمی آپ جو ہے وہ سن بلک ضرور لے کیا ہے کیونکہ یہاں پہ تیز دھوپ ہوتی ہے بہت چپنے والے تو وہ آپ کی جو ہے نا اس کین کو اس کو فیلٹ کرتی ہے اگے ہیں گاڑی میں وہ جا رہے ہیں موٹر ہم لو منٹھو کا بارٹر فال کی طرف موسیقی 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 یہ گندم ہے اور ابھی ہماری سائیٹ پہ تو جو گندم ہے پنجاب میں سپیشلی سب چگہ جو ہے پک چکی ہے ہمارے گھروں تک بھی پہنچ گئی ہے لیکن ابھی یہاں پہ جو ہے کیونکہ گرمی کا موسم ابھی آیا ہے تو اس لئے جو یہاں پہ گندم ہے وہ بھی دیکھ لیں فصلوں میں بھی لگی ہوئی ہے کہیں پہ جو ہے وہ کچھی ہے کہیں پہ پک چکی ہے اور اتنی خوبصورت لگ رہی ہے نا یہ آپ کو منٹھو کا جاتے ہوئے راستے میں تھرو آؤٹ جو ہے وہ منٹھو کا تک نظر آئے گی یہ سارا راستہ جو ہے یہ بہت ہی خوبصورت ہے یہاں پہ کچھ پرانے گاؤں آتے ہیں آکے جاکے جو ہے وہ بیچ میں آبادی بھی تسبب جو ہے وہ ہاں راستے ہو جاتی ہے موسیقی 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 ہم اپنے ٹھوکا پہنچتے ہیں اور ہمیں سکریب بندیر کتنا ٹائم لگایا ہے یہاں پہنچنے میں ہمیں سفہ 2 تھانتے ہیں ہمیں سفہ 2 تھانتے لگیا ہے نو بجے نکلے تھے ابھی ٹیارہ بج کے بیس میں ہم کچورا سے نکلے تھے نو بجے اور ابھی ٹائم ہو گیا ہے ٹیارہ بیس اور ہم لوگ یہاں پہ منٹو کب پہنچ کے ہیں پیدر بہت خوبصورت ہے اس ٹائم بادل ہوئے میں ہوا بھی چل رہی ہے اور موسم بہت پلیزنٹ ہے اور سائیڈ میں جو ویو ہے وہ آپ دیکھی رہے ہیں کتنا خوبصورت ہے یہ بچوں کے سکول یہاں پہ بھی اوپن ہے یہاں کیوں کے سردیوں میں چھٹیاں ہوتی ہیں اور ابھی ان کا پلیزنٹ پیدر ہے تو اس لئے یہاں پہ سکول جو ہے وہ انہی دنوں میں اوپن ہوتے اور بچے جو ہے وہ سکول سے باپس بھی آرہے ہوتے ہیں اس ٹائم پہ اور یہ جو رہتا ہے یہ جو جا رہا ہے منٹھوکا کی طرف وہ بہت ہی خوبصورت بیو ہے بہتا ہے منٹھوکا بارٹر فال پہ اور یہ جو یہاں پہ ہے اسٹی انٹری ٹکٹ لینی پڑتی ہیں وہ ہندرڈ ہے پار پچھوں یہ بچوں کا ٹریپ پایا ہوگا ہے چھوٹے چھوٹے بچے بچے باتھی ہیں اس کے اندھے ہیں ایگزs neudرڈ ہے ٹھے ٹھے ٹھار پوچنگی منظر آگئی ہے منٹھوکا بوٹر فار یہاں گاڑی پاک کریں گے اور پھر اتر کے جاتے ہیں وہاں پانی کا شور اتنا زیادہ ہے اور پانی کی سپیڈ بھی دیکھنے لیے زیادہ ہے یہ ہے جی فول بلو کے ساتھ منٹھوکا بوٹر فار اور یہ نیچرل جو ہے یہ بوٹر فار نہیں ہے یہ مین میڈ ہے پانی اتنی سویٹ کے ساتھ جا رہا ہے نا یہاں سے یہ میرے بچے بھی بچارے تھک گئے ہیں کل سے جو ہے وہ ہم سفر میں ہی ہیں اور اتنا خوبصورت ویدہ رہنا یہاں کا کیا ہی بات ہے اچھا اس وارٹر فار کے نیچے جو ہے وہ لوگ کھڑے ہو کن ہاتھ کے بھی ہیں وہ دیکھیں لوگ ان جو آئے کرتے ہیں بلکل نیچے جا کے میں تو پانی سے ڈرتی ہوں اس لیے مجھے جو ہے نا وہ یہ اتنا فیسی نیٹ نہیں کرتا اس طرح سارا کچھ کر لیں بات سار بندے کی اپنی مرضی ہوتی ہے موسیقی ایسا یہاں پہ تک شاپ بھی بنی ہوئی ہیں لوگ یہاں پہ جو ہے وہ ہمم تریش ہوتے ہیں کھاتے پیتے بھی ہیں اچھا یہ ساتھ میں یہاں پہ تری ہاؤس بھی ہیں یہ دو جو درخت ہیں ان کے اوپر تری ہاؤس بنے ہوئے ہیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں میں اب دیکھا اب آپ کو نظر آرہا ہنا ہے یہ تری ہاؤس ہیں اور یہاں پہ لوگ جو ہیں اس کو پہلے اس کی بوکنگ کرواتے ہیں اور اپنا یہاں پہ ناری پہ رہا سپین کرتے ہیں بچے جو ہیں وہ پکس پہ رہا لے رہے ہیں میرے ہزبینڈ جو ہیں وہ بچوں کو دیکھے وہ آگے چلے گئے یہ جو ہے نا فل کروس کر کے لیکن مجھے تر لگتا ہے اس کے میں نہیں جاؤں گی میں یہاں پہ جو ہے نا کھڑے ہوکے اس چیز کو انجوائے کریوں گی کیونکہ میں تھوڑا پانی سے تھوڑا نہیں بلکہ میں کافی زیادہ پانی سے دھتی ہوں اس کے میں نہیں جا سکتی آگے نہ میرے میں اتنا حوصلہ ہے کہ میں آگے جاتی جو ہے نا میں اس کو یہی سے ہی جو ہے وہ کیپچر بھی کر رہی ہوں کھڑے ہوکے اور یہی سے ہی اس کا انجوائے کر رہی ہوں مریم پرویز بھی جو ہے وہ سکردو میں آئی ہوئی تھی پھر ان سے ملاقات ہوئی میں ویسے ان سے ملنے کیلئے ہمالے ہوتل گئی تھی جہاں پہ ان کا سٹے تھا اور پھر سیکنڈ میں جو ہے ہماری یہاں پہ ملاقات ہوئی منٹھوکا واٹر فال پہ بہت مزے کا ایکسپیرینس تھا ان کے ساتھ بڑی نائس اور ہمبل پرسنیلٹی ہیں اور ہم نے جو ہے یہاں پہ ان کے ساتھ پکس فیرہ بھی لی تھی اور منٹھوکا واٹر فال تو آپ دیکھی رہے ہیں کہ وہ اپنی خوبصورتی میں جو ہے وہ اپنی مثال آ پی ہے چل آجا آجا یہ ان کا مینیو ہے اور مینیو میں جو ہے وہ آپ کو ساری چیزیں ملیں گی سٹارٹرز میں جو ہیں سوٹس ہیں فرائز بھی ہیں کھانا آگا ہے یہاں پہ ہے یہ ٹراؤٹ فیش ہے فرائیڈ میں اور یہ بچوں کا جو ہے نا یہ ہم لوگوں نے منگوائے تھا برگرز ہیں اور ساتھ میں ہے فرائیڈ چکان ہے کھانا انجوائے کرتے ہیں کھانا جو ہے وہ ہم نے کھا لیا ہے اور کھانا بہت مزکا اور ٹیسٹی تھا اور جو سب چیزیں یہاں پہ یوز کی گئی تھی وہ بھی بہت اچھی میاری چیزیں تھیں یہ ہنڈر پرسٹ ریکمینڈڈ ہے جو لوگ بھی منٹھوکا آئیں وہ اس کو ٹرائے ضرور کیجئے گا یہ بہت اچھی جگہ بھی ہے اس کیمبیانس بھی بہت اچھا ہے اس کے علاوہ یہاں کا فرود بھی بہت اچھا ہے منٹھوکا وارٹر فال سے واپسی پر یہاں پہ جو ہے تریشر مشین لگیو انٹینگ گندم کی جو ہے وہ کھٹائی کا یہاں پہ موسم تھا اور لوگ جو ہے وہ کھٹائی کے بعد یہاں پہ تریشر مشینوں سے دانے ورہ نکال رہے تھے اور میں نے جب ان کو کیپچر کیا ویڈیو بنائی تو لوگ بڑا خوش ہوئے اور بڑا انجوائے کر رہے تھے کہ ہماری ویڈیو بن رہی ہے منٹھوکا وارٹر فال سے واپسی کے بعد راستے میں جو ہے یہ ادھر سرفرنگا ڈیزرٹ آتا ہے کوڑ ڈیزرٹ کے نام سے جیسے لوگ جانتے ہیں اور یہ ہم اس کی طرف جا رہے ہیں یہ اس کا رستہ ہے سنا ہے کہ آگے اس کی کوئی اکٹیوٹیز نہیں ہے کیونکہ وہاں پہ جو ہے وہ کافی کچھ سرفرنگا ڈیزرٹ میں جو ہے وہ لوگ پیرا گلائڈنگ کرتے ہیں وہاں پہ LTV جو ہوتی ہے وہ بھی چلاتے ہیں تیزرٹ کے اندر لیکن اب دیکھیں یہاں پہ ہم نے سنا ہے کہ یہ کوئی اکٹیوٹیز نہیں ہو رہی جا کے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے یہاں پہ جو ہے وہ اپنی یہ چیک پوست ہے اور اپنی جو ہے وہ یہاں پہ identity show کرنی پڑتی ہے پھر آگے جو ہے آپ رہت کر سکتے ہیں پھر آگے جو ہے آپ رہت کر سکتے ہیں پھر آگے جو ہے پھر آگے جو ہے سپیسپک کر دیا نا سپیسپک چکا کر دیا باب شگر این این او آپ ایک طوٹ پر سٹاک پہلی اس ورن کر دیا پہلے ایکٹیوٹی توٹ ہی دنیا لوگ پہرہ گلائیڈنگ کیا کر دیے اس کے علاوہ اور بہت بہت کچھ تھا لیکن اب ایسا کچھ بھی نہیں ہیں کول ڈیزرٹ بران ہر نا سپدے دارے ہیں ہوتل دیار باپس پہلی ہاتھ موسیقی